اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیاریت سے ہوں گے ویلکم تو مائی چینل یونیک آئیڈیا کی جن آج ہم بنا رہے ہیں قدو گوشت قدو گوشت بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک کلو مٹن آپ چاہے تو بیف بھی رہ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے لیا ہے آدھا کلو قدو اور اسے دھوکے ہم نے اس کو چھلکا اتار کے ایسے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے دو پیاز لیا ہے انہیں بھی ہم نے اچھے سے کٹ لیا ہے کٹے ہوئے درمیانے سائز کے دو ٹاماتر ادھاک اور لیسن کا پیس لیا ہے یہاں پہ ہم نے دو چمچ دو ہری مرچے میں نے یہاں پہ کٹ لیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے چار ثابت ہری مرچے بھی رکھی ہیں وہ میں ایسے ہی ڈالوں گی سو ویور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اب ہم چلتے ہیں اپنی کوکنگ کی طرف قدو گوش بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ ککر لیا ہے ککر میں ڈالیں گے اب ہم ایک لیٹر پانی پانی میں بوئل آ چکا ہے اب ہم ڈالیں گے اس پہ مطن کٹے ہوئے پیاس کٹا ہوا ٹاماتر ادھر کو لیسن کا پیسٹ کٹی ہوئے ہری مرچ ایک چمچ سرک ملچ کا پاوڈر آدھر چمچ سے بھی کم حلی اور آدھر چمچ نمک اب ہم اپنے مطن کو آدھر گھنٹہ پریشور ککر میں پکائیں گے تاکہ ہمارا مطن جو ہے وہ اچھے سے گل جائے پریشور ککر چلنا سٹارٹ ہو گیا ہے ہم اسے تیس منٹ تک چلائیں گے تاکہ ہمارا مطن جو ہے وہ اچھے سے گل جائے اب ہم اپنے مطن کا پانی خوش کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مطن میں موجود جو پانی ہے وہ آہستہ آہستہ خوشک ہو رہا ہے سو ویور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پانی ہے وہ خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تین بڑے چمچ گھی کے گیر ڈالنے کے بعد اب ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے ڈس منٹ ہم نے اپنے مطن کو اچھے سے بھون دیا ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں اپنے کٹے ہوئے قدو قدو ڈالنے کے بعد اب ہم ڈالیں گے اس میں دو گلاس پانی اب ہم پانٹ سا سات میرے تک پریشل کوکر کو چلائیں گے تاکہ ہمارے قدو جو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں سات منٹ ہو چکے ہیں ہم نے اپنا چولہ بند کر دیا ہے ہمارا قدو گوشت ریڈی ہے اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے ہمارے بہت ہی مزیدار قدو گوشت تیار ہے آپ لوگ بھی سے ضرور ٹرائے کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے